میں اپنی قوم کے جوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس وقت چند سالوں سے یوٹیوب پر تقریریں آ رہی ہیں میڈیا پر یہ باتیں آ رہی ہیں چینلوں پر یہ چیخا جا رہا ہے اخبار میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے سب درد بھری باتیں کرتے ہیں اس کا حل کیا ہے حل کیا ہے درد بھری باتیں کرنا کونفرنسے کرنا مسائل کا حال ہے اگر بیٹیا مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو میں کہتا ہوں اس میں سب سے بڑے ذمہ دار خود مسلمان ہے کیوں اس لئے کہ تم نے بیٹیوں کی شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ تیس تیس پہتیس پہتیس سال بیٹیوں کی عمر ہو جاتی ہے ان کی شادی کے انتظامات نہیں ہونے پاتے وہ پھر کیا ہوگا ایک گریب باپ کو وہ کب تک محنت کرتے شادی کی تیاری کرتے دیکھے گی میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں بھاگنے والی بیٹیوں کی میں تائید نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ سے پہت کے پوچھتا ہوں زاہیدان خشک سے ان خشک زاہیدوں سے سوال کرتا ہوں مجھے بتاؤ تم نے اپنے معاشرے کو تو اتنا ظالم بنا دیا ہے اب تمہارے ہاں شادیہ نہیں ہوتی بلکہ بیٹے اور بیٹیوں کا نیلان ہوتا ہے حاجی صاحب بھی مانگ رہے ہیں کہ تیرے ہونے والے دامات کو یعنی میرے بیٹے کو یہ بائیک دینی ہوگی یہ کار دینی ہوگی اتنے لاکھ دینے ہوگے بیٹے کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ اس کے سسرال کی دہلیز میں تو بیچ دے گا اسلام میں ماننے کا تصور کیا ہے شادیوں کے نام پہ یہ ہندوانہ رسومات اس کو کون مٹائے گا اس کو کون ختم کرے گا اور جب باپ مزدوری کرتے کرتے کھتوں میں کام کرتے کرتے مشکت کرتے کرتے ایک بیٹی کا جہز جمع کرتا ہے اس بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہے تیس تیس میں تیس سال کی بیٹیاں جو بس طرح پہ سسکیاں لے رہی ہیں میدان محشر میں ان کی ایک ایک سسکی کا جواب پوری قوم کو دینا ہوگا پورے معاشرے کو دکیانوسیت کی آگ میں تم نے جھاگ دیا شادیاں مہنگی کر دی جلسے مہنگے کر دیے محفلے مہنگے کر دیے سب مہنگا کر دیے تم نے اللہ کا شکر ہے میں آپ کی انتظامیوں کو سلام کرتا ہوں کہ یہاں پھولار کا انتظام نہیں ہے پچاس پچاس پھولار ایک ایک مقرر کو ہم پہناتے ہیں میں پوچھتا ہوں جس قوم کی بیٹیاں پہتیس سال کی عمر میں بستر پہ سسک رہی ہو شادی کے لیے اس قوم کا خطیب پچاس ہار پہنے گا وہ اللہ کو جواب کیا دے گا پہننے والے کو بھی جواب دینے ہوگا پہنانے والے کو بھی جو جس قوم کا ناتخان ایک گھنٹہ ناتخانی کا پچاس ہزار مانگتا ہو اور ہم اس کو دے دیتے ہیں خطیب راتیں تے کر رہے ہیں اور ہم دے دیتے ہیں راتیں تو نچنیوں کی تے ہوتی ہیں خطبہ کی تو تے نہیں ہوتی عاشقان رسول کی تے نہیں ہوتی راتیں تو نچنیوں کی تے ہوتی ہیں ناتگو شہروں کی تے نہیں ہوتی جب مل گیا حضور کا صدقہ مل گیا جتنا مل گیا کافی ہے مانگنے کی کیا ضرورت ہے اور ہم پچاس پچاس ہزار ناتخانوں پہ اڑا رہے ہیں میں ناتخانوں کو دینے کا مخالف نہیں ہوں اللہ نے دیا ہے تو دو لیکن وہ جو بازو میں بستر پہ سسکیاں لے اس کی شادی کا انتظام بھی تو کر کب تک ریا کاری اور رسومات کے اندر ٹوب ہو گئے ایک ایک لاکھ کی چادر تم ایک ایک بزرگوں کے مزار پہ چڑھا رہے ہو اب پروس میں بیٹی کی شادی کا انتظام نہیں تم کہے تو بیٹیاں بھاگ رہی ہے ذمہ دار تم ہو تم ذمہ دار ہو اور تمہیں پوچھا جائے گا میدان محشر میں اور یہ بات بھی میں کہتا ہوں الحمدللہ مسلم بیٹیوں کی عظمت کو سلام اگر اندستان میں پچاس کروڑ مسلمان آبادی ہیں تو کم سے کم بارہ کروڑ عورتیں ہیں اگر بارہ کروڑ میں بارہ بچیاں بھی بھاگی ہیں تو ان پر اتنا بدھوں کو ایک فیصد بھی نہیں بنتا اگر تم یہ کہو گے بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے مستقبل میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو بیٹیوں کی عبرو پر سوال یا نشان کھڑا کیا جائے گا الحمدللہ پوری دنیا کر سنوے کر لو آج بھی میری قوم میں میری قوم کی بیٹیاں جتنی پارسہ ہیں اتنی پارسہ تم کسی قوم میں کوئی بیٹی نہیں دکھا سکتے آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں پارسہ ہی موجود ہے لیکن سری پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے وہ بیٹیاں بھاگ رہی ہیں جن کو دین کی معلومات نہیں جن کو کلرے کی معلومات نہیں جن کو اسلام کی معلومات نہیں خدا کی قسم جس کو فاطمت الزہرہ کی بھوک کا احساس ہے وہ بیٹی کبھی کسی کے ہاتھ بھی آبروں کا سودا نہیں کر سکتی میں نبی کی بیٹی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ کون ہے ان کے والی کون ہے ان کے تاجدار مالک جنت کی بیٹی ہے لیکن ایک ایک ڈپٹے سترہ سترہ پیون لگی ہوئے فاطمت الزہرہ نے سترہ پیون والا ڈپٹہ میرے نبی چاہتے تو قیمتی سے قیمتی پہنا سکتے تھے لیکن شاید سترہ ڈپٹے والا سترہ پیون والا ڈپٹہ بیٹی کو اس لیے پہنایا تاکہ ہر بیٹی کی گربت پر میرے نبی تقوے اور سنت کا پردہ ڈال دیں اگر میرے نبی کیمتی چادر بیٹی کو دیتے تو گریب کی بیٹی کا پیون والا ڈپٹہ دیکھ کر لوگ مزاک اڑاتے لیکن نبی نے پیون والا ڈپٹہ بیٹی کو اس لیے پہنا دیا اگر کوئی گریب کی بیٹی گربت کی وجہ سے پہنے گی پیون والا تو لوگ کہیں گے مزاک مت اڑانا یہ نبی کی بیٹی کی سمنت ہے یہ نبی کی شہزادی کی سمنت ہے ہم نے سب مہنگا کر دیا ہمارے مہرے رہ کے شہزادوں نے مشایق نے اعلان کیا جلسوں کو سستہ کرو مدرسوں کو مضبوط کرو مدارس ہماری جان ہے جب تک مدارس آباد ہے اللہ کا دین آباد ہے العلم و حیات الاسلام و عماد الدین دین مضبوط کرو فضول خرچی سے بچوں ایک بات یہ بھی کہوں آپ کو ایک ایک جوان میرا انٹرنیٹ پر جتنا ریچارج کرتا ہے نہ ہفتے میں یا مہینے میں اس سے گریب فیملی کا گھر چل سکتا ایک گریب فیملی کا گھر چل سکتا جتنا تم گھٹکہ کھا کر کے تھوکتے ہونا اس میں گریب فیملی کا گھر چل سکتا جو تم سگریٹ کو آگ لگا کر کے دھوہ اڑاتے ہونا اس سے ایک فیملی کا گھر چل سکتا کون کہتا ہے مسلمانوں کے پاس دولت نہیں دولت ہے مسلمانوں کے پاس دولت ہے جہاں استعمال ہونا چاہیے وہاں نہیں موسیقی